ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی سمردی سوسائیٹی یوجنہ کے ساتھیوں کا ہمارے اسٹری نیوز چینل پر ہارگی سواگت ہے دوستو ہمارا یہی پریاس رہتا ہے دوستو کہ پرتی ایک نیوے شک تک یہ ہماری نیوز پہنچ جائے تاکہ ان کو یہ پتا چل سکے کہ ورطمان میں اس وقت بیٹیا سمردی یوجنہ کے تہت راسی پریپکتہ پر راسی بھکتان نہیں کرنے کے معاملے میں زلود بھوکتہ بیوات پرتی توس منچ نے آدھش کریڈٹ کوپریٹیو سوسائیٹی لیمیٹیٹ کو پیڑیتا کو یوجنہ کی پریپکتہ راسی پچیس ہزار بیاس سائید بھکتان کرنے کے عادیز دی ہیں ساتھی پریواد ویہ ویہ نوٹس خرص ساس سو پچاس روپے کا مانسک سمپات ویہ آرتھک خانی میں پانچ ہزار کل سیتیس ہزار پانچ سو روپے ادا کرنے کو کہا ہے تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سمردی یوجنہ کی جو نیوز ہے یونیوے شک کو تو پہنچ سکے اور پتا چل سکے کہ کس طریقے سے پیسے نکالنے کے اس وقت کوسی سے نیوے شکوں کی ہے تو دوستو یہ خبر ہمارے پاس جو آئی ہے یہ بھلے ہی دو نومبر کی ہے دس پندرہ دن پہلے کی ہے لیکن یہ خبر سبھی نیوے شکوں تک نہیں پہنچ پائی ہمارا پریاس یہی ہے اس ویڈیو کا ڈالنے کا کہ یہ نیوے شکوں تک پہنچے تو دوستو اسے شیئر ضرور کریں آگے خبر ہے کہ ریلوے ہاؤسنگ سوسائیٹی بنجرنگ نگر پولیس لائن کوٹا نیوازی کلپنا سنگل پاری ویڈیو سنگل ادیوکتہ نے گیارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو زیلوت بھوکتہ ویوواد پرتی توس منچ میں پریواد پیس کیا تھا اس میں آدھرس کریڈٹ کارپورٹی سوسائیٹی لیمٹیٹ کے اندرے کارالہ ہرن مگری ادھرپور سوسائیٹی ساکھا تلک نگر چھاونی کوٹا کو پارٹی بنایا تھا اس میں کہا تھا کہ ان کے بیٹیا سمرت دیوزنا کے تحت تیس مارچ دوہزار بارہ کو بہتر مہا کی عوضی کے لیے دس ہزار روپے جمع کرنے تھے تحت پانچ ہزار روپے سوسائیٹی انسدان کے روپ میں ان کے دوارہ جمع کرنے تھے ان کے تحت پری پکتہ تھی تھی انتیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو پچیس ہزار روپے کی راسی بکتان ان کو کیا جانا تھا جہا دوستو یہ پری پکتہ راسی پوری ہونے کے بعد انتیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو پچیس ہزار روپے کا بکتان کیا جانا تھا اس نے کئی بار بکتان پرابت کرنے کے لیے آگ رہ کیا جہا دوستو آفیس میں جا کر کافی انہوں نے چکر کاٹے آگ رہ کیا پرانتو اسے پچت کھاتا کھلوانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا بینہ بچت کھاتا کھولے راسی پچیس ہزار روپے کا بکتان کرنے سے انکار کر دیا جبکہ بٹیا سمردھی ہو جنا کے تحت راسی کے پریپکتہ پر راسی کا بکتان پرابت کرنے کے لیے بچت کھاتا کھولنے کے سنبند میں کوئی نیم والی اسے اپلند نہیں کرائی گئی تھی جہاں دوستو کوئی نیم والی اپلند نہیں کرائی گئی تھی اس طرح کی تو دوستو ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جو میٹر ہے وہ کچھ بدلہ ہوا ہے اب آپ کو کیش نہیں ملے گا آپ کو کیول اپنی بچت کھاتے کی جو پاس بک ہے اس پر ہی آپ کا پیسہ ٹرانسفر کیا جائے گا چہہ وہ آفیس کے دوارہ دیا جائے یا کسی آن لائن سرکاری سسٹم کے دوارہ دیا جائے جو بھی پیسے دینا کا پروسیزر ہوگا تو دوستو وہیں آپ کے کیول کھاتے کھولنے پر ہی آپ کو دیا جائے گا تو دوستو اگر آپ کھاتا کھولتے ہیں تو دوستو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ زیرو بیلنس سے بھی کھاتا اس وقت کھول سکتے ہیں یہ سویدہ ہے پورے بھارت ورس میں اپلبد ہے جو ہمارے پردان منتری نرین بودی کے دوارہ یہ پھری میں کھاتے کھولے گئے ہیں زیرو کھاتوں کا جو ہاں دوستو لیکن دوستو آپ سے یہاں کہنا یہی چاہوں گا کہ آپ اپنا کھاتا کھولیں اپنی آرڈیاں تیار رکھیں کیونکہ اب وہ تھوڑا وقت کی نزاکت کو سمجھیں کیونکہ اس وقت چٹفنڈ کمپنیاں پر گاز گری ہوئے چاہے وہ چٹفنڈ کمپنیاں ہو یا کوئی آپ کی سوسائیٹیاں ہو سمردی سوسائیٹی اور آدھر سوسائیٹی اور نہ جانے کتنی ایسی سوسائیٹی ہیں جو اس وقت بھارس سرکار کی پکڑ میں ہیں اور بھارس سرکار کی ان پر جو کڑی پوشتاج کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ان کے خاتوں کو بینڈ کیا ہوا ہے سیل کیا ہوا ہے اور ان کی پروپارٹی کو سیل کیا ہوا ہے اس کے آدھار پر ہی نمیشکوں کو بیچ کر پیسے دینے کے یہ پرودھان کیے جا رہے ہیں تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو چینل سے دی جا رہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو نمیشکوں میں شیئر اور لائک ضرور کریں دوستو کیونکہ آپ کی جاگ رکتا سے ہی پیسے ملنے کی یہ ایک بڑی کوسس سفل ہونے کی ایک یہ نیوز ہے تو دوستو آپ کو یہ نیوز پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دنیا واج